تلنگانا اردو ورکنگ جنرلسٹ فیڈریشن ہیدرباد یونیٹ کے اشتراکسی اور سیپ کیڈنی سنٹر سالان جنگ کالونی ٹولی چوکی کے زیر احتمام صحافیوں کے لیے شعور بیداری پر مبنی سیشن کا احتمام کیا جا رہا ہے تلنگانا اردو ورکنگ جنرلسٹ فیڈریشن ہیدرباد یونیٹ کے اشتراکسی اور سیپ کیڈنی سنٹر کے زیر احتمام امراضِ گردہ تدارک اور میڈیا کا رول انوان کے تحت ایک شعور بیداری سیشن کا احتمام سیپ کیڈنی سنٹر واقعے سالان جنگ کالونی ٹولی چوکی میں باویس فیبر ولی دوپہر بارہ بجی کیا جا رہا ہے ڈاکٹر شویب احمد خان نیفرالوجیسٹ اس سیشن سے خطاب کریں گے جبکہ جناب امی ماجید علیہ السی صدر فیڈریشن اور پروفیسر محمد فریاد دین وہ صدر شعب صحافت و تلسیل عامہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میمانان خصوصی کی حیثے سے شرکت کریں گے ڈاکٹر محمد آسیف علی صدر ہیڈرابات یونیٹ تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیسٹ فیڈریشن نے تمام صحافیوں سے استفادے کی اپیل کی ہے مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبر 9652972442 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے میں ڈاکٹر شویب خان کنسلٹنٹ ڈیٹولوجسٹ ٹرانسپارٹ پوزیشن 22nd فیبرری انشاءاللہ تالہ 12.30 کو ایک کیڈنی اویرنیس پروگرام رکھا گیا ہے بلخصوص جنرلیسٹ کے لیے جو صاحب ہمارے دوست ہیں سپیشلی اردو، تیلگو، ہندی، انگلیش میڈیا سے جو تعلق رکھتے ہیں میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے پاس سیپ کیڈنی سینڈر میں گیادرنگ رہے گی 12.30 پی ایم کو سٹارٹ ہوگا دو بھندے کا سیشن ہے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پانچ وائٹل آرگنز میں سے برین کا سب کو نالیج ہے ہارٹ کا سب کو نالیج ہے لیور کا ہے لنگز کا ہے لیکن کسی کا نالیج نہیں ہے تو کیڈنی کا نہیں ہے یورین آرہ لگاتار اپن ہیپی ہے بڑٹ کیڈنی کام کیسا کر دیئی معلوم نہیں ہے اس کے پروگلمز کیا آ سکتے ہیں سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں اس کی نالیج نہیں ہے کیڈنی کی سب سے بڑی علامات یہ ہے کیس کو علامات نہیں ہے کیونکہ 90% تک کیڈنی فیل ہو جاتی ہے اس کے بعد پتا چلتا ہے خریف مدینا پانچ ہوگا چھے ہوگا ڈائلیسز کے بارے کیڈنی چینج کرنا پڑ رہا ہے تو میریہ کا بڑا اہم رول ہے کیونکہ آپ لوگ کا انٹریکشن ہاؤزنڈز لیکس آف لوگوں سے رہتا کربیداری مبنی سیشن کا انعقاد عمل میں لیا جا رہا ہے جس کا انوان گردے کے امراض اور تدارک میڈیا کا رول دیا گیا ہے باویس فروری دنے بارہ بجے یہ سیشن کا احتمام سارجنگ کالونی میں واقع سارجنگ کالونی ٹولی چوکی میں واقع سیپ کیڈنی سینٹر پر کیا جائے گا ڈاکٹر محمد شویب احمد قان اس سیشن سے خطاب کریں گے جبکہ مہمانان خصوصی کے طور پر سینئر جنرلسٹ جناب ایم اے ماجد ریاستی صدر فیڈریشن کے علاوہ پروفیسر محمد فریاد صدر شعبے صحافت و ترسیل لیاما موازان نیشنل اردو انیورسٹی شرکت کریں گے میں ڈاکٹر آصف علی صدر حیدرباد یونٹ فیڈریشن آپ سے خواہش کرتا ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام صحافی اس سیشن میں شرکت کریں اور اس سے استفادا کریں